اسلام علیکم جنٹلمن آئی ایس اس بی کی ویڈیو سریز میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں تو دوستو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف یہ ہماری پکچر سٹوری کی دوسری ویڈیو ہے اس میں ہم اپنے اگلے پوائنٹ پوائنٹ نمبر تھری کی طرف بڑھتے ہیں پچھلی ویڈیو میں ہم نے سیکھا کہ پکچر سٹوری کی جو پہلی سوچ ذہن میں آئے اس پر اپنی کہانی لکھنی ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کہانی لکھیں کس طرح تو اس کا بہترین جواب یہ ہے کہ جو بھی فسٹ تھارٹ آپ کے دماغ میں آئے اس پر اس انداز میں کہانی لکھیں کہ اس میں آپ کا کوئی کام ظاہر ہو رہا ہو یعنی آپ نے کبھی بھی بغیر کام اور بغیر کسی ایکشن کے کہانی نہیں بنانی آپ اپنی پرسنیلیٹی کے مطابق کہانی بنائیں یعنی آپ کے دماغ میں جو پہلی سوچ آئے گی وہی آپ کی پرسنیلیٹی ہوگی آپ وہی ہوں گے ضرور لائیں یعنی کہانی تو وہی لکھیں جو کہ آپ کی فسٹ تھارٹ ہے بٹ لکھیں اس انداز میں کہ پوری کی پوری سٹوری کسی مخصوص کام یا مقصد کو زہر کرے یعنی با مقصد کہانی بنائیں با مقصد کہانی لکھیں با مقصد سوچیں آپ اس کو کہانی نہ سمجھیں بلکہ تصویر کو دیکھ کر یہ تصور کر لیں کہ یہ کوئی ریال لائف میں واقع ہے اور یہ وہ واقع ہے جو کہ آپ کے ریال لائف میں گزر چکا ہے کیونکہ ریال لائف کی جو بھی واقع ہوتا ہے اس میں کوئی نہ کوئی کنکلوجن ضرور ہوتی ہے اس میں کوئی نہ کوئی ایکشن ضرور ہوتا ہے بنا مقصد کہ ہماری زندگی کے اندر کوئی بھی واقع نہیں ہوتا اس لئے کوئی بھی سٹوری ہو اس کو یہ سوچ لیں کہ یہ واقع آپ کے سیاتھ ریال لائف میں بھی ہو چکا ہے اور اس سے آپ نے کیا نتیجہ نکالا تھا تو ہمارا پوائنٹ نمبر فور یہ ہے کہ آئی ایس بی میں چار کہانیاں ہوتی ہیں تو کینیڈیٹ جنہوں نے سن رکھا ہوتا ہے ایسا کام کرتے ہیں انہوں نے سن رکھا ہوتا ہے کہ پازیٹیف سٹوری بنانی ہے پکچر چاہے جیسی بھی ہو اسے اپنی ہوبیز آدات گیمز اور ڈیلی لائف کے ساتھ اٹیج کرنا ہے تو وہ کیا کرتے ہیں چاروں کہانیوں کو ایک سٹوری میں لکھ دیتے ہیں مثال کے طور پر اسے ایک تصویر میں آڈینس نظر آتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے اور پوری کہانی کرکٹ میچ کے اوپر لکھ دیتا ہے کیونکہ وہ پیچھے اپنی گیمز میں کرکٹ لکھ چکا ہوتا ہے تو وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ اس کا پکچر سٹوری والا کام اور اس کی گیم دونوں ایک جیسے ہو رہے ہیں تو وہ اس سے ریکومنڈ ہو جائے گا چلے یہ کسی حد تک تو بات ٹھیک ہے مگر بات ابھی ختم نہیں ہوئی جب دوسری پکچر اس کے سامنے آتی ہے اس میں اس کو پہاڑ نظر آتے ہیں مثال کے طور پر تو وہ اس میں پھر اسی کرکٹ کو اٹھا لیتا ہے اور لکھتا ہے کہ یہ خوبصورت پہاڑ ہیں اور ان پہاڑوں کے بیچے خوبصورت اسٹیڈیم ہے جس میں آج پاکستان اور انڈیا کا فینل میچ ہو رہا ہے بات ابھی بھی ختم نہیں ہوتی جب اس کو تھرڈ پکچر دکھائی جاتی ہے جس میں پانچ دوست ایک ٹیبل کے اردگرد بیٹھے ہوتے ہیں تو یہ کیا کام کرتا ہے اس کے دماغ میں ایک ہی بات ہوتی ہے کہ میں نے اپنی اٹیجمنٹس جو میری ڈیلی لائف ہیں ان کو میں نے اس سٹوریز کے ساتھ اٹیج کرنی ہے تو وہ کیا کام کرتا ہے وہ یہ لکھتا ہے اتنے بھی آدمی بیٹھے ہوئے ہیں یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ دوست ہیں اور یہ فینل میچ جیت کر آئے ہوئے ہیں تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ آدمی کے پاس اس آدمی کے پاس اس کینیڈیٹ کے پاس کرکٹ کے علاوہ کوئی چیز بھی نہیں ہے اسے چاہے جیسی بھی پکچر دے دی جائے جس طرح کی بھی پکچر دے دی جائے وہ اس کو کرکٹ کے اوپر موڑ کر کرکٹ کے اوپر ہی واپس لے آئے گا جیسی پکچر بھی نظر آئے گی اس نے کہانی صرف کرکٹ کے اوپر ہی بنانی ہے تو کینیڈیٹ کی جو کہ کینیڈیٹ کی ناکامی کی سب سے بڑی وجہ پکچر سٹوری میں یہ ہے جنٹلمن یاد رکھیں جب اس طرح کے کینیڈیٹ کا ڈوزیر سائیکالوجیسٹ کے پاس جاتا ہے تو سائیکالوجیسٹ بہت زیادہ غصہ ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ یہ کینیڈیٹ یا تو مجھے پاگل سمجھ رہا ہے یا پھر اس کے اندر کرکٹ کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں ایک ہی چیز پر اپنی سٹوریز بنا دینا یہ ظہر کرتا ہے کہ اس کینیڈیٹ کے پاس نالج کی کمی ہے اس کے پاس کوئی نالج ہی نہیں ہے اگر اس کے پاس کوئی علم ہوتا کوئی نالج ہوتا تو یہ کہانیاں علا گلک کردار میں علا گلک ٹاپکس میں لکھتا کہ بس ایک ہی پوائنٹ پر دوسرا کینیڈیٹ یہ سمجھتا ہے کہ یا تو اس کے پاس نالج کی کمی ہے یا یہ دودھ پیتا پچا ہے اور یہ مجھ سے باتیں چھپا رہا ہے یعنی یا تو اس کے پاس نالج نہیں ہے یا یہ اپنی اصلیت مجھ سے چھپا رہا ہے باد رکھے جنٹلمن جب تک آپ ان کو ان کے سامنے کھل کر بیان نہیں کریں گے خود کو تو وہ آپ کے بارے میں کیا رائے قائم کریں گے کہ یہ کیسا بندہ ہے اس لئے یاد رکھیں جنٹلمن آپ جیسے بھی ہیں ان کے سامنے جا کر کھل کر خود کو بیان کریں یہ نہ ہو کہ آپ کوئی بھی ٹاپک دیا گیا ہو آپ اس کو پازٹیو کی طرح موڑیں اپنے آپ کو چھپائیں جو چیز آپ کی حویز وغیرہ ہیں بس جو بھی جس طرح کا بھی ٹاپک دیا گیا ہو آپ نے ان کے ساتھ اس کو اٹیج کرنا ہے یہ سب سے بڑی گلتی ہے آئی اس اس بی کی اس لئے یاد رکھیں کہ چاہے جیسی بھی تصویر آپ کو نظر آئے اسے ویسی سچویشن میں لکھیں بس ایک بات کا خیال رہے کہ اس سٹوری میں کوئی نہ کوئی ایکشن اور نتیجہ بھی موجود ہو وہ کہانی ریال لائف سے منسلک لازمی ہو ایسی کہانی لکھنی ہے جو بالکل ریال ہو اس میں کوئی بناوٹ اور بھونگیاں نہ ہوں تو دی پوائنٹ اور کام سے بھری ہوئی کہانی لکھیں تو دوستو یہ تھی ہماری پکچر سٹوری کی ویڈیو جس میں ہم نے بہت سارے اہم پوائنٹس دیکھے اور سیکھے اور بہت ساری ایسی باتیں بھی ہم نے دیکھیں جن کو ہمیں آوائیڈ کرنا چاہیے تو ملتے ہیں پکچر سٹوری کی اس سیریز میں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے دیں اجازت اللہ حافظ